وہ خارج شریف کی حدیث پاک ہے مولا جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے اور آپ نے وہ جو باغ فدق خیبر کا باغ تھا جو مال فیع تھا یہ بھی ایک تفصیل ہے تو وہ کیونکہ حکومتی کسٹڈی میں ہوتا ہے تو جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے حکومتی کسٹڈی میں اس مال کو جناب عباس اور جناب مولا مرتضی کی کسٹڈی میں دے دیا کہ آپ اس کی دیکھ ریک کریں اور جو اس کے مسارق قرآن نے بیان کی ہے اب اسے تبارسز کو خرچ کی رئی ہے تو بخاری شریف کے لیے سے باغ جناب عباس اور جناب مولا مرتضی میں کچھ انبن ہو گئی چپکلش ہو گئی اس باغ فدق کے معاملے کو لے کر کے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں جناب عباس بن عبد المطلب یہ بھی گھرانہ اہل بیعت کے عظیم فرد اور جناب مولا مرتضی تو شہکار ہیں تو اختلاف ہو گیا اب یہ نہ ہو کہ ہم کسی ایک کی فیور کرتے ہوئے دوسرے کی خلاف دوسرے کی فیور کرتے ہوئے پہلے کے خلاف بولنا شروع کرنے سورت مسئلہ یہ ہے کہ آج کے اس جدید دور میں بھی آپ دیکھیں کمیونکیشن گیپ کتنا زیادہ ہے تو آج سے چودہ سو سال پہلے جو باتیں ہوئی ہیں اس میں ہم صرف تاریخی حوالجات کو دیکھ کر ایک ہستی کو فیور کریں اور دوسری ہستی کے خلاف زبان کھولیں یہ ایمانی تقاضہ نہیں ہے اور قرآن نے بھی ہمیں اس معاملے میں رہنمائی کر دی اگر کسی معاملے میں ایسا جھگڑا ہو جائے کہ تم اس معاملے میں رہ نہ دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اور اٹھائیے قرآن اٹھائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمین حضرات صحابہ اکرام حضرات اہل بیت عظام کے بارے میں جو میرے محبوب علیہ السلام نے باتیں کہیں ہیں کتنی خوبصورت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسی کشتی ہے نوح جو سوار ہوا وہ بج گیا جو اس کشتی کو چھوڑے گا وہ غرق ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا اور دوسرے مقام میں میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ان میں سے جس کی بھی اقتدا کروگے کامیاب ہو جاؤگے اسی وجہ کر تاجدار بریلی میرے آقا علیہ حضرت امام احمد رزا خان فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی عرض یہ کر رہا تھا کہ آپس اس طرح کے اختلافات میں ہمیں کلام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ معصوم ہستیاں صرف دو جماعتیں ہیں حضرت انبیاء اور حضرت گروہ ملائکہ یہ دو ہستیاں معصوم ہیں اور رب نے ان کو معصوم بنا کر جو ذمہ داری دینی تھی جو کام لینا تھا وہ ہو گیا ان کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہے تو اگر آپس میں کسی قسم کے اختلافات کی باتیں یا ہم روایتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے کفے لسان کرنا چاہیے اور ہمیں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ان حضرات کی مثال ایسی ہی ہے تشبیح بلا تمسیر ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ماں باپ اگر آپس میں ماں باپ کا جھگڑا ہوتا ہے تو باپ کو فیور کر کے اگر ماں کو برا کہا جائے یا ماں کو فیور کرتے ہوئے باپ کو برا کہا جائے دونوں صورتوں میں ایمان آخرت اور بندے کی دین و دنیا دونوں برباد ہو جاتے ہیں اس لیے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اہل بیت کے بارے میں کفے لسان کیا جائے اور ان کے خلاف زمان ہرگز نہ کھولی جائے سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کریں ابھی حافظ سائر حادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں